افغانستان میں ترقیاتی منصوبہ بندی کی حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے موید یوسف جو تجزیہ کار ہے اور ان کا تعلق ہے جنائٹی سٹیٹس انسیچوٹ آف پیس سے موید یہ بتائیے کہ افغانستان میں ڈیولیمنٹل پروجیکٹس ہی جب بات ہوتی ہے اگر زمینی حقائق کو مدنظر رکھا جائے کتنا عرصہ لگ سکتا ہے ریالسٹیکلی ایسے پروجیکٹس کو ٹیک آف کرنے میں دیکھیں سارا بہت طویل عرصہ چاہیے ان پروجیکٹس کے لیے کہیں بھی نہ صرف افغانستان میں ایک تو واشنگٹن کی اپنے جو بیروکرسی ہے جو اصول ہیں ان میں بہت طویل عرصہ چاہیے کسی بھی ایسے پروجیکٹ کو منظور کرنے کے لیے آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھئے کیری لگر بل کے ابھی تک جو رقم ہیں وہ وصول ہونا شروع نہیں ہوئی پاکستان کو اسی وجہ سے سو ایک تو یہ پوائنٹ ہے دوسرا یہ کہ جو حالات ہیں سیکیورٹی سیچوئیشن ہے افغانستان کی اس میں بہت مشکل ہے کہ آپ اتنا ایک الیبریٹ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کریں اور کسی بھی ایک مدت میں اس کو پورا کر لیں جس سے وہاں ڈیویلپمنٹ ایفیکٹ ہو اور آپ کی جو جنگ جاری ہے امریکہ کی اس کو کوئی مفاد وہاں فائدہ پہنچ سکے یا لوگ آپ کے ساتھ آپ کی سپورٹ کر سکیں تو یہ پروجیکٹس ہوتے ہیں لانگ ٹرم سسٹینبلیٹی کے لیے اور بہت ضروری ہیں یہ افغانستان کے لیے لیکن ان کا تعلق اس جنگ سے نہیں آپ جوڑ سکتے جو اس وقت امریکہ وہاں لڑا ہے مادنی زخائر کی بھی بات ہوئی اب جب امریکہ ان میں اگر انٹرس شو کرتا ہے تو کیا اس کو لوگ اس نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بجائے افغان عوام تک ان کا سو فیصد فائدہ پہنچنے کے امریکہ بھی ان ریسورسز میں ٹیپ کرے گا اور جو گوڈ ویل ڈیویلپ کرنے کی کوشش کے جاری ہے وہ افیکٹ ہوگی جی سارا اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ امریکہ کا وہاں پہ کیسا پرسیپشن پایا جاتا ہے افغانستان میں اگر ایک یا دو سال میں جب یہ پروسس شروع ہو اگر ہو اور وہاں پہ بہت منفی پرسیپشن ہے تو پھر یہ بات درست ہے کہ ایسا ہوگا کہ شاید وہ ان زخائر کو ٹیپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ بات مدنظر رکھنی چاہیے کہ کہیں بھی دنیا میں جہاں انٹرنیشنل ایکٹرز ہوتے ہیں سو فیصد اس کا بینفیٹ جو ہے وہ لوگوں کو نہیں جاتا کپیس نیٹو کی کیپیبلیٹیز اور فیوچر آپ افغانستان میں کیا دیکھتے ہیں جبکہ اس کے اپنے ممالک میں افغان مشن کے حوالے سے سپورٹ کچھ کم ہوتی جاری ہے جی بہت پیچیدہ اس وقت یہ مسئلہ ہے امریکہ کے لیے نیٹو کی فورسز جو ہیں وہ ان کی پیشنٹس ختم ہوتی جا رہی ہے جرمنی میں آپ نے دیکھا حکومت تبدیل ہو گئی اسی وجہ سے میرے نزدیک اس وقت امریکہ کے پاس آپشنز بہت کم ہیں وقت بہت کم ہیں اور شاید نیٹو اتنی دیر امریکہ کا ساتھ نہ دے جتنی دیر امریکہ چاہتا ہے افغانستان میں شاید نیٹو کی بہت کم ہیں